بسم اللہ الرحمن الرحیم ملجا کبھی تیجئے ہے ویدرہ 거죠 سوڈا یہ میں نے ایڈ کرنا ہے وان ٹی سپونٹ ہمیں ان چیزوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے ہمیں اس میں ایک کپ میرے پاس چین نہیں ہے یہ میں نے ایڈ کر دینی ہے ساتھ اس کو بھی میں نے مکس کرنا اچھے سے ہم میرے پاس ہاف کپ اوائل ہے یہ میں نے مکس کر دین بس میلیآن اس کو بھی اچھے سے مکس کرنا ہے جیسے ہمارے بریڈ کرم ہوجا دیں اس کو اچھے سے مکس کر دیں بریڈ کرم کی شکل میں آ جائے گا آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے چاہے آپ ہاں سے کر لیں چاہے میرے ترہاں آپ چمت سے کر لیں میری پیاری بہنیں اچھے سے مکس کرنا ہے یہ جیسے بریڈ کرم ہوتے ہیں نا یہ ویسے ہو گئی ہے یہ سارا اچھے سے اس میں آئل مکس ہو گئی ہے اب میں نے دو ادد انڈے لیں ہیں یہ میں نے اس میں اٹھ کر دینا ہے اس میں ساتھ ہی میں نے اس میں میرے پاس ونیلا اسنز ہے یہ میں نے وان ٹی سپون اٹھ کرنا ہے یہ دوسرے کے ایک کی نسبت بہت مزے کا بنتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بچوں کو ساتھ میرے پاس جو کپ میں نے رکھا ہوا ہے وہ میں نے ایک کپ میں نے دہی لینا ہے یہ میں نے دہی لیا ہوئے یہ میں نے ایک کپ دہی کا لینا ہے بسم اللہ رمانہ یہ ملائی والا دہی ہے یہ میں نے ایڈ کر دینا ہے اب میں نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں میری پیاری میں نے گھر میں بنایا کرے چیزیں بزار سے نہ لیا کرے یہ بہت اچھا بنتا ہے ماشاء اللہ سے اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم نے ریس کے لیے رکھ دینا ہے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میری پیاری میں نے میں نے بیٹر کو چھے سے پانچ منٹ کے لیے میں نے ریسٹ دیا ہے اب میں نے ایک بیٹنگ ٹرے میں میں نے اس کو پائرٹس کی ٹرے میں لیا ہے اس میں میں نے کوکنگ آئیل دالنے تھوڑا سا یہ دیکھیں تھوڑا سا ڈالنے تو میں نے اس کو گریس کر کے ساری طرف سے تو میں نے اس میں بیٹر ڈال دی چاروں طرف سے اچھے سے گریس کرنا ہے آپ نے اب میں نے اس میں یہ وہاں جو میں نے بیٹر ریڈی کی ہے نا یہ ایڈ کر دینا بسم اللہ بہت ہی مزے کا کیک بنت ہے میری پیاری بہن نے میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں ہواپ کو پانیا ایڈ کرniی میرے پیاری بہن نے اس میں نے اس 5 ملے میں نے اس کو بیٹر کو بھی ریسٹ ہونے کے لیے رکھا ہے اور میں نے اپنے اوون کوount to 180 ڈگری پر پر پری ہیٹ کار لیا ہے اور میں نے اس اور میں نے اس کو 42 ملے میں اس کواں بیک کری trabalho کریں اور اس کے بعد میں بتاتی ہوں میں نے کیا کریں کیوں کریں میری پیاری بہن نے میرا کیک بند ہے weiter ہم میں نے ایک میں میں اس کے لئے شیرہ تیار کرنا ہے ایک میں نے لیموں کا ادھا ٹکرہ لیا ہے اس میں میں نے ہاپ کپ پانی ایڈ کرنا ہے ہم میں نے اس میں ایک کپ میرے پاس چینک ہے وہ ایڈ کرنے ہیں یہ ہم شیرہ تیار کر رہے ہیں ہم یہ میرا شیرہ پکنے دیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں میری پیاری میں نے میرا پانچ منٹ شیرہ بن ہے پکتے پکتے یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کے نیچے سے میں نے چولا ہلکا کیا تھا دیکھیں میری پیاری میں نے میرا بس بوسا ریڈی ہو گیا ہے یہ بہت ہی نرم اور بہت ہی اچھا بن ہے ماشاء اللہ سے اب میں اس کے اوپر شیرہ ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے شیرہ بنا ہے وہ اس کے اوپر آپ نے ایڈ کرنا ہے آپ کو جتنی سویٹ اچھی لگتی ہے زیادہ لگتی ہے آپ زیادہ شیرہ ڈالیں کم لگتی ہے آپ کم ڈالیں یہ دیکھیں اس کے اوپر شیرہ ڈالیں گے یہ کھانے میں بہت ہی مزیقہ لگتی ہے آپ کریں آپ بھی میری ریسپیز میری پیاری بہن نے ٹرائی کیا کریں میری ریسپیز دوسروں کی نسبت تھوڑی سی ڈیفرینٹس ہوتی ہیں اور آپ بھی ٹرائے کیا کریں میں زیادہ تر گھر والی چیزوں سے بناتی ہوں جو گھر میں موجود ہوتی ہیں اور آپ کو سمپل اور ایزی طریقے سے بتاتی ہوں کہ میری نئی بیٹیاں جو ہیں سیکھنے والی ان کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے یہ بہت ہی اچھی بہت ہی یمی بنی ہے بسبوسہ آپ بھی ٹرائے کریں یہ دیکھیں میری پیاری بہنیں میرا بسبوسہ بہت اچھے سے بن گیا یہ ریڈی ہو گیا میں چھوٹے سے مصنی کھا رہی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کو میں سرف کھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں میرا پیاری بہنیں کتنا سافٹ اور کتنا یمی بن ہے یہ دیکھیں آپ بھی بنائیں گے ایسا کیک یا بسبوسہ سے کہہ سکتے ہیں کیک بھی کہتے ہیں بہت ہی مزیقہ لگتا ہے بہت شکریہ موسیقی